لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی غاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک گھے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تزلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ وہ ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی وہ بل کے پاؤ پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کلمے رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں ڈٹا دو اس کی گستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چھلی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی زیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرض ترکیب اس نے سوچ لی یہ خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پیا بیٹھی زیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کو کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم چلو میں آپ کے شمس جو قمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے صحیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی غبرائی یکا یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی صحیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اممہ بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گھر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی صحیفہ کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گھرز گھٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری زائفہ آپ کو جس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے امہ میں لوں اب جس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کیا اپنے جانے کی تیاری زائفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری زائفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانوں کے اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تج کو اس لیے تو بولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاں شمینہ ملقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوا ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخمے الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بڑھنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے صریفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں میں کیا کام بتلاؤں میں کیا انجام بتلاؤں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجھے سمنور حزت ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل عیزہ نے باری ضعیفہ کی زبا سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ